بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا هَذِهْ لَحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْبٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ درود بھیجئے گا محمد وعالم حمد کی سوات اقتصا پر اللہ محمد صلی اللہ علام حمد وعالم حمد اچھے بفرد آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مواقف قیامت یا قیامت میں جو چیک پوائنٹ ہیں یا چیک پوسٹ ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور یہ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور آخری لیکچر ہے جو لائف آفٹر ڈیتھ سلسلہ شروع کیا تھا اس ماہ مبارک میں اس کا یہ آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ اور انتہائی مختصر کیونکہ پہلے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے تو بالکل شارٹ کریں گے آپ کو یاد ہوگا جو کل بحث کی تھی وہ حاشر تھا اور حاشر میں جو کچھ ایک شارٹ سا مطلب تھا وہ آپ کے خدمت میں آرز کیا تھا اور آج جو چیز بیان کرنی ہے وہ حاشر کے بعد اور قیامت سے پہلے جو چیک پوائنٹس ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ خدا انتبارک و تعالیٰ آدل ہے عدل کرتا ہے اور اسی کے عدل کی بیس پر ہی یہ والی دنیا بھی زمین و آسمان بھی اور آگے والی دنیا بھی عدل کی بیس پر قائم ہے بالعدل قامت السماوات والارض یہ نظام بھی عدل پر بیس کرتا ہے اور اگلا نظام بھی جسٹس اور عدل پر ہے قیامت کا مقصد یہی ہے کہ یہاں بہت سے لوگوں کا حق رہ جاتا ہے بہت سے زیادتی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ان کا جبران کہاں ہوگا اس اگلے عالم میں تو عدل ساری بیس ہی جسٹس پر ہے اب یہ خدا انتبارک و تعالیٰ جو بھی حساب کتاب لے گا اس کا کوئی کرائٹیریا ہے ایسا نہیں ہے بغیر کرائٹیریا کے اور بغیر میار کے کچھ نہیں ہے جو آج آپ کی خدمت میں چیز بتانے کی ہے وہ حساب کتاب کہی ہے اکاؤنٹی بیلٹی کہی ہے آرڈٹ کہی ہے کچھ بھی کہی ہے اس کو اس میں چار قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں جس کو ہم تصور کر سکتے ہیں پہلے وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب بہت زیادہ سخت ہوگا ان سے خدا انتبارک و تعالیٰ بڑا سختی سے حساب لے گا جس سے قرآن نے کہا ہے یا خافونا سو الحساب سو الحساب یعنی برا حساب نہیں یعنی بہت زیادہ سخت حساب کتاب لے گا اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیادیس ہیں فرماتے ہیں کہ فی سو الحساب لا یقبل حسناتهم کہ ان کی جن لوگوں سے یہ سو حساب اور سخت حساب لیا جائے گا ان کی نیکیاں بھی قبول نہیں کی جائیں گی سیات اور گناہوں کی وجہ سے ان کو دبوچ لیا جائے گا پکڑ لیا جائے گا وہ سکتا ذہن میں یہ سوال آئے وہ تو نیکی کی ہے نیکی کو کیوں خدا انتبارک و تعالیٰ کیوں قبول نہیں کر رہا تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر خدا انتبارک و تعالیٰ ایسے افراد کی جو نیکیاں ہیں ان کو بھی ان کی بھی بال کی کھال نکالے تو ان کے پیچھے نیکی بچتی کچھ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت میں نیکی نہیں تھی یہ کہنا چاہوں گا جس طرح وہ آیت اللہ مدنی کا آپ نے واقعہ سنا ہے تہلے بھی ایک دفعار کیا تھا کہ وہ فرما رہے تھے شب قادر میں ان کی سپیچ تھی شہید مدنی وہ فرماتے ہیں کہ لوگ آ جائے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور میں آیا ہوں اپنی نیکیوں کو بخشوانے کے لیے تو کسی نے سوال پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ نیکیوں میں اتنا ریاہ ہے اتنی خدا تبارک و تعالیٰ کی توہین اور گستاقی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں کا تو چھوڑ دے نیکیوں میں ہماری میں اتنی مشکل ہے تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جن کا حساب کتاب بہت سخت لیا جائے گا اب اگلا سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کا حساب کتاب خدا تبارک و تعالیٰ سخت لے گا وہ تو ارحم الراحمین ہیں وہ کیوں ان لوگوں کا حساب سخت لے رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے خود روایات میں بتایا گیا ہے وہ افراد جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ سخت پیش آتے تھے ان میں کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں تھی بزنس کا کام ہو اس میں بہت زیادہ سخت ہونا ہے ایکو ریسی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو بس یہی ہے سٹرکٹ فیملی میٹرز ہوں تب بھی سٹرکٹ کچھ فلیکسیبیلٹی نہیں کچھ ڈیلنگ ہو اس میں بھی سخت سفت ایسے افراد جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مینیج ہیں اور بڑا ہمارا سسٹم ایکو ریٹ ہے یہ دین میں ان کی مضمت ہے ایسے افراد کی ان کے ساتھ حساب ان کا زیادہ سخت ہوگا اسی طرح کا ایک بندہ تھا کہ جو چھٹے امام کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس کے بھائی نے اس سے کچھ لون لیا تھا اب جو لون کی ڈیٹ آ گئی جو اس ڈیٹ پر واپس کرنا تھا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ واپس کرے مشکل کا شکار تھا ایک شخص کا بھائی تو یہ جو بھائی تھا بہت پیسے والا تھا اور امام کے خدمت میں اس کو بھی لے کر آیا تو امام سے کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس ڈیٹ کو کہا تھا کہ پیسے واپس کروں گا اور یہ پیسے واپس نہیں کر رہا اور میں ایک پیسہ بھی ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑنے والا اس کا تو امام نے سمجھایا اس نے کہا کچھ بھی ہو مجھے چاہیے ابھی چاہیے امام نے کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے اس کی سیچویشن ایسی نہیں ہے تجھے کیا ہو گیا ہے اس نے کہا مجھے چاہیے کچھ ہو جائے تو امام علیہ السلام نے یہی آیات اس کو پڑھ کر سنائیں کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرا حساب کتاب خدا و انتبارک و تعالیٰ کیسا لے گا اگلی دنیا میں یہی جا خافون اسو الحساب تو جو اتنی سختی کر رہا ہے اس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ تو تجھے پتہ ہے کہ تو آگے کس طرح حساب کتاب دے گا تو وہ افراد جن کا حساب کتاب سخت ہوگا ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بزنس کولیکس کے ساتھ بہت زیادہ سٹکٹ اور سخت رہتے ہیں کہتے ہیں حساب کتاب حساب کتاب بالکل کچھ فلیکسیبیلٹی نہیں ہوتی تو وہ یہ بات یاد رکھیں آج کل ویسٹ والے اس کو نام دیتے ہیں بہت مینج ہے بندہ بہت ایکوریٹ ہے بڑی ایکوریسی چاہیے بڑا ہنڈرڈ پرسنٹ چاہیے دین میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے دین میں فلیکسیبیلٹی ہے دینی نظام فلیکسیبل ہے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے وہ مشینی میڈل میں یہ اپنے مزاج کو اس کے مطابق مینج کیجئے بعض وقت ہم بھی دیکھتے ہیں یہاں لوگ کچھ لوگ ہیں کہ ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ چاہیے کچھ خواتین بھی ہیں ان کو بھی ہنڈرڈ پرسنٹ چاہیے بیچ والی چیز نہیں چاہیے نہیں یہ غلط ہوتی یہ چیز دینی میار یہ نہیں ہوتا دین میں بہت سے کاموں میں پیچھے آنا پڑتا ہے نظام کو قائم کرنے کے لیے خدا انتبارک و تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے اور اس کی بنا کیا ہے جو اپنے لوگوں ان کے ساتھ بہت فلیکسیبل را کریں جن کے ساتھ سخت ہونا ہوتا ہے ان کے ساتھ نرم اور جن کے ساتھ نرم ہوتا ہے ہونا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم سختی کر دیں تو ان افراد کا حساب سخت ہوگا دوسرے وہ افراد ہیں جن کا حساب بہت آسانی سے ہو جائے گا جسے قرآن نے بھی کہا ہے حساب یسیرہ حساب یسیرہ یعنی ان کا حساب کتاب بڑا آرام سے ہو جائے گا اور یہ جو پچاس اگلے چیک پوائنٹس ہیں ان سے بڑے سپیڈ سے گزر جائیں گے پاس ہو جائیں گے دوسرے ہی افراد ہیں وہ کون سے لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں اہلِ اف اور گزشت کسی کی بھی مسٹیک کو چھوڑ دیتے ہیں زیادہ انسسٹ نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہی ہوا نا یعنی چھوڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ بہت سے افراد ہیں کہ جو اپنے بچوں کے ایک سیدہ اول حسن اسفانی جیسے کہ اپنے بیٹے کے قاتل کو بھی ماف کر دی کہا کہ میرے سامنے نہ آنا لیکن چلے جاؤ اب کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ وہ تجھے ماف کیا تو یہ افراد جو ہوتے ہیں اہلِ اف اور گزشت والے خدا انتبارک و تعالیٰ ان سے بھی حساب کتاب آسان لیتا ہے کیوں کیوں کیونکہ یہ مخلوق خدا کے ساتھ فلیکسبل ہوتے ہیں تیسرے وہ افراد ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یہ جو پچاس چیک پوائنٹس ہیں ان پر ان کو کھڑا ہی نہیں ہونا پڑے گا یہ بغیر حساب کتاب کے پاس ہو جائیں گے خدا انتبارک و تعالیٰ خدا کرے کہ ہم سب انہی میں سے ہوں یہ مومنین کے بارے میں ہیں انشاءاللہ میں ویسے ابھی کی بات نہیں شروع سے میری روٹین یہ رہی ہے کہ میں معمولاً کبھی بھی کسی بینک میں جاؤں کسی کم میں بھی جب تھا پاکستان میں بھی جب تھا میری عادت نہیں ہے کہ کسی لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہوں شروع سے میں نے اس کی خاطر بہت سا اپنے نقصان کی ہیں پیسے کے کچھ بھی کہ میں شروع سے نہیں کھڑا ہوتا مجھے لگتا میرا ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے میں شروع سے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ جیسے تُو نے ہمیں اس دنیا میں نہیں کھڑا رکھا اگلی دنیا میں بھی ہمیں اسی طریقے سے پاس کر دینا دعا ہے سب کے لئے انشاءاللہ خدا انتبارک و تعالی ہم سب کو اسی کٹیگری میں رکھے کہ جو یہ جو پچاس چیک پوائنٹس ہیں ان میں سے پاس ہو جائیں بغیر حساب کتاب کے اور وہ اس میں اپنے عمال پر بیس نہیں ہیں خدا انتبارک و تعالی کے لطف و کرم پر اور اہل بیت اتھار کی انعیات پر ہم سب اسی پر ہی متوقف ہیں اور اسی پر ہی ڈیپینڈ کیے ہوئے ہیں تیسرے یہ لوگ ہیں چوتھے وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جائیں گے ان کو بھی چیک پوستوں پر کھڑا نہیں کیا جائے گا کیوں کیونکہ ان کا بھی نامہ عمال اتنا خراب ہوگا ان کو بھی ہزار ہزار سال ایک ایک چیک پوست پر رکنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تم سیدھا جہنم میں جاؤں مشرق ہیں کافر ہیں دشمنان خدا اور دشمنان رسول اور دشمنان آل رسول وہ اسی کٹیگری میں ہیں ان کو بھی خدا وہ کہہ دے بائی پاس جہنم میں ڈالے گا کچھ بائی پاس جنت میں اور کچھ بائی پاس جہنم میں یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ حاشر کے بعد والا منظر ہے اب آ جائیے کہ یہ جو چیک پوائنٹس پچاس چیک پوائنٹس ہیں جسے آیات میں بھی اشارہ ہے اور روایات میں بھی اس کو نسبتاً زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم لوگ خود سے چیک پوائنٹس پر آئیں گے محشر کے بعد یہ ہمیں لائے جائے گا تو اس کا جواب آیت ہے قرآن کی کہ مجاعت کل نفس مآہا سائکن و شہید کہ ہو گئی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ہانکنے والا ایک لانے والا اور ایک گواہ شہید یعنی گواہ وٹنس ہوگا کہ جو انسانوں کو لائے گا چیک پوائنٹس پر ایک کیا کرے گا پکڑے گا اور ایک وٹنس کے طور پر آئے گا لائے گا جائے گا یعنی یہ دو افراد ہوں گے دو ملائکہ ہوں گے اب چیک پوائنٹس پر معمولاً دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پولس پکڑ لے روکے ہم کیا کرتے ہیں بول کے اپنی کلیریفکیشن کرتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ ہمارا لائسنس ہے یہ سب چیزیں اپنے سارے ڈاکومنٹس دکھاتے ہیں دنیا میں قانون یہی ہے لیکن وہاں یہ ہوگا کہ یومیاتی لا تکلمو نفس الا بئذنی کسی کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی بولے خدا کی اجازت کے علاوہ کسی کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بول کے کلیریفائی کرے نہیں وہاں کون بولے گا پھر یہی جو آپ نے ابھی سورہ مبارکہ یاسین کی یہ آیت تلاوت کی کہ پھر ہاتھ خود سے بولنے لگ جائیں گے ہمارے جسم کے آزا پاؤں خود سے بولنے لگ جائیں گے بول کے ہمارے انٹی میں وٹنس دیں گے خدا نخواستہ یا جو بھی آمال ہوں گے اس کے بارے میں یہ آزا بولنے لگ جائیں گے ہمیں اجازت نہیں ہوگی کہ ہم بول کے کلیریفائی کریں ہمارے آزا ہمارے خلاف گواہی دینے لگیں گے اب جب یہ سارا سین ہوگا اور جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان پچاس چیک پوائنٹس سے گزر کے ہی جنت میں جا سکتا ہے انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وہ گزر کے نہ جائے لیکن ایک کٹیگری جو آپ کو بتایا ہے وہ ایکسیپسنل کیس ہے اب ہوگا یہ کہ ان منزلوں کو تیہ کر کہ جنت تک جانا پڑے گا یہ پچاس چیک پوائنٹس کون سی ہوں گی بس آخری دو جملے وہ یہی ہے کہ یہی واجبات اور محرمات حقوق اللہ اور حقوق العباد یہی سب چیک پوائنٹس ہیں حقوق اللہ میں نماز ایک چیک پوائنٹ اس پر ڈیٹیل کے ساتھ پوچھا جائے گا کتنی پڑی کیا کیا نیت کیا تھی نماز کو اہمیت دی یا نہیں دی روزے میں اسی طرح روزے کو اہمیت دی یا نہیں حج کے بارے میں پوچھا جائے گا حج کیا یا نہیں یا یہودی ہو کر ہمارے پاس آئے ہو خمس کے بارے میں پوچھا جائے گا خمس دیا یا نہیں دیا یا تھوڑا بہت صدقہ دیتے تھے ملینر اور بلینر تھے لیکن صدقہ پانچ ہزار دست ہزار یہ دے کر اپنی جان چھوڑاتے رہو جو اصل واجب تھا وہ تو چھوڑ دیا ہے یہاں پر بھی بہت سے سینکڑوں ہزاروں لوگ آ کے آپ لوگوں کا خدا نخواستہ ہم لوگوں کا گرہبان پکڑ لیں گے کہ ہمارا حق تھا آپ نے نہیں دیا میں انہی چیک پوائنٹس پر جو خمس کی چیک پوائنٹس ہوگی اس پر دوسرے لوگ آ کر پکڑ لیں گے ہمیں اور اسی طرح حقوق ناس والی بھی چیک پوائنٹس جو ہوں گی حقوق اللہ والی چیک پوائنٹس ساری پاس کرنی پڑیں گی اور حقوق ناس والی بھی رشتہ داروں کے حوالے سے ہے سلح رحم کہ اگر کوئی زیادتی بھی کر لیتا تو تم ان کے بارے میں فلیکسبل رہتے ان کے ساتھ بھی احسان کرتے اسی طرح امانت کے بارے میں یہ امانت بہت سی چیزیں امانت دی ہوتی ہیں باتیں امانت ہوتی ہیں ایک پوری چیک پوائنٹ امانت ہے اس میں تو نہیں خیانت کی تو اس پر بھی روکا جائے گا ساری ڈیٹیل سے ملائکہ پوچھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے افراد بہت سی یا تقریباً بعض روایتوں میں ساری چیک پوائنٹس کلیر کر لیں پھر بھی آخر میں جب جانے لگیں گے تو خدا انتبارک و تعالی حکم دے گا کہ روک لو انہیں آیت قرآن کی واقفوہم روک لو انہیں انہم مسئولون ان سے اور بھی ابھی ایک چیز پوچھی جانی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بھی سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ چیک پوائنٹ سمجھ لیجئے وہ ہے وہ کیا ہے وہ ولایت علی بن عبی طالب علیہ السلام کہ وہ جب تک وہ کلیر نہیں انسان کرے گا جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا یہ جو ولایت کی چیک پوائنٹ ہے یہ مین چیک پوائنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ساری کر لیں لیکن یہاں آکے پھنس جائے تو یہ جو ہم لوگوں کا بھی سارا بھروسہ ہے سارا تقیہ ہے سارا ڈیپینڈ کرنا ہے وہ کس پر ہے امیر المومنین پر اور علی اور آلِ علی علیہ السلام پر ہے لارِ علیہ علیہ توجہ فرما رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو جو آپ کی خدمت میں آرز کیا ہے بہت شہرٹ میں ٹائم بھی نہیں ہے وہ یہی کہ اب شروع سے دیکھئے احترار سے لے کر اور سکرات موت سے لے کر اب مواقف قیامت تک اور اس کے بعد جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک اور اس کے بعد بھی جو مین چیز ہے وہ کیا ہے وہ ولایت آئیمات ہر لحم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ اس کو کلیر کیے بغیر انسان اس حدف نیائی جو جنت ہے اس میں داخل نہیں ہو پائے گا خدا انتبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا انتبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مراحل سے بہ آسانی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئیمات ہر علیہ السلام اور خاص طور پر امیر المومنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد